آپ سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کیا خیر مسلمانوں سے اتنی گصہ کیوں بات کرتے ہیں جو یہاں کے لوگ بات کر رہے ہیں بار بار رٹ لگاتے ہیں جیسے چھتری پرتیاسی کی تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ مگر ہم نے مکہ منتری جی سے یوگی جی سے کہا یوگی جی یہ یوجنا اینی ہاؤ اسے کمپلیٹ کر کر کشانوں کو سمرپت کرنا ہے سلو سلو جائے تو میں کھر گیا میں نے بٹن دوا کے نہر کھولی سائد اس لیے بولو گے اس بات سے اور پرسند ہوں گے کہ بدھائک جی نے اس کی پربانی کی کہ ان کی اوپر مقدمیں لگ جائیں گے میری اوپر مقدمیں لگ سکتے تھے موہن راجپو جی کا موہن راجپو جی کہتے ہیں کہ جو انگھورا سے پتنوڑی تک کی جو سڑک ہے اس کے بارے ہم پوچھ رہے گی بدھائک جی سے یہ پوچھئے گا کہ وہ سڑک کب تک بن جائے گی کہ جب سرکار آپ کی بن جائے تو سکشک بھرتی ضرور نکلوا دیجئے گا یہ گورب جی کا کہنا ہے ہم نے احمد کی داد دینی پڑے گی ہم نے نیسنل ہائیوے جام کیا کانپور جہاں سے ممارک کے نو گھنٹے جام کیا ہم نے امرن انسن کیا اور ہمارے رویندر کسواہ وہ کہتے ہیں کہ چرکھاری کا اسپورٹس کالیج کب تک بنیں گے یہ اور سوال پوچھئے گا پولیس آگئی تو لاتھی چارچ ہوئی اس میں ہمارا ہاں ٹوٹا ہمیں جیل جانا پڑا تو یہ اٹھارہ دن میں بندلخند کے لئے لکھنوں کی جیل رہا نمسکار آپ سبھی کا راجنیتی کے مہارتی میں بہت بہت سواگت ہے اس وقت ہمارے ساتھ راجنیتی کے ایسے ہی ایک مہارتی بیٹھے ہیں جو کبھی ایک دیویان بچے کو ایک دن کا بیدائق بنا دیتے ہیں تو کبھی ابھی اپنی جنتہ کے لئے آدھیکاریوں کو حلکاتے ہیں اپنی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیتے ہیں اور جانے جاتے ہیں اپنی دبنگ اور ہندو بادی چھوی کے لئے اور اکثر یہ اپنے بیانوں کے ویسے میڈیا میں سرکھیاں با ٹوڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ چرکھاری بدھائک بریجبوسوڑ راجپوت جی اور گھڑو بھئیہ ہیں تو سب سے پہلے تو گھڑو بھئیہ آپ کو بہت بہت سواگت ہے جی بندلخند اور ہم آپ کو دھنواد دیتے ہیں جو آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور تھکھے آپ آئے ہیں اور یہاں پر باتچیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دھنواد تو آپ کو دینا پڑے گا کہ اتنے گھنٹوں سے آپ انتجار کر رہے تھے اور میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کیاکھر مسلمانوں سے اتنی گصہ کیوں کہ جو حجیاتری ہیں اور جو عویسی کو بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ایک پرکار سے عویسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا وہ کہا تھا میں باپ ہوں اور بھی سی کہ تو آخر اتنا گصہ کیوں کہ میرا گصہ ان لوگ کے پرتی ہے جو لوگ دیس کو دیس نہیں مانتے جو بھارت ماں کو بھارت ماں نہیں مانتے جو بھارت ماں کی جائے نہیں بولتے جو بھارت میں رہتے ہیں اور بھارت کا کھاتے ہیں اور پاکستان کا جندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں مجھے ان سے دکت ہے جو بھارت ماں کو اپنی ماں مانتے ہیں ان کو ہم بھی اسنے کرتے ہیں اب بات رہی عویسے کی تو عویسی اتر پردیش کی راجنیتی میں کوئی استطر نہیں رکھتے ہیں ایسے میں آ کر یہاں پر کھولے عام یہ للکارتے ہیں پورے ہندووں کو کہتے ہیں یوگی جی مٹ چلے جائیں گے اور موڈی جی ہمالے چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا تمہارا تو ایسے میں اس کو میں نے جباب دیا تھا کہ اس کا باپ قدو راجپوت ہے بھی بالکل آپ مجھے بتائیے 2017 میں جس پرکارش موڈی جی کی لہر تھی اور اس چناؤں میں ہیں آپ جا رہے ہیں جندا کا آشرباد لگ رہے ہیں تو پچھلے چناؤں میں اس چناؤں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت انتر ہے میں نے جو پانچ سال محنت کی ہے جو لوگوں کی شیوہ کی ہیں جو یہاں پہ وکاس کار کرائے ہیں تو اس کا مجھے پورا آشرباد مل رہا ہے جس بھی گاؤں میں جا رہا ہوں یہ لگی نہیں رہا ہے کہ مجھے کسی سے بوٹ مانگنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں سواغت کر رہے ہیں آشرباد دے رہے ہیں کھلا بول رہے ہیں کہ تم ہی جیت ہوگے چاہے ماتائیں ہوں بہنیں ہوں بجرگ ہوں یوبہ ہوں یوبہ تو ایک دم تاغت میرے دل میں بستا ہے نا میرا یوبہ تو یوبہ تو ایک دم پوری تاغت لگا کے کہا بھائیہ ایک لاکھ پار ایک لاکھ سے بھی جیدہ بوٹوں سے جیتیں گے بلکل تو آپ نے ایک لاکھ کی جو بات کری ہے آپ کے سمرتھک ہے جو یوبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہے رہے ہیں کہ جب آپ جیتے اتنے انتر سے جیتے ہیں اور آپ منتری بنے تو کیا آپ کی اگر سرکار بنتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرکار آپ کے سمرتھکوں کو خوش کر پائے گی پارٹی نترت ہے ہمارا بہت ہی اچھا ہے تو پارٹی نترت کو جو بھی ویکتی جمعیدار لگتا ہے کہ وہ اس کی قابلیت کے انسار تو وہ اس کی جمعیداری دیتی ہے اور ہم لوگوں کا کام ہے کہ جو پارٹی ہمیں جمعیداری دے اس کو ہم بخوبی نبھائیں کیونکہ پارٹی گائیڈ لائن سے ہی چلنا چاہیے ہر ویکتی کو کیونکہ پارٹی نے ہی ہم پر بھروشہ کیا اور ہمیں ٹکٹ دیا ہے اور جو پارٹی کے مطے ہیں جو ان کا زندہ ہے گوشنا پتر ہے اس کو ہمیں دھراتر پر اتارنے کا کام کرنا ہے ہمارے لئے پت کی وشیش بات نہیں ہے سماس سیوہ ہے ہمارے لئے اور سماس کی سیوہ کرنے کے لئے افسر ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے تو پت کی ہمیں لالسہ نہیں ہے پارٹی جو بھی جمعیداری دے اس کو ہم خوشی خوشی نبھائیں گے بلکل اب بات کر لیتے ہیں آپ کے کاموں کی کون سے ایسے کام ہے کہ جنت آپ کو ہاتھ و ہاتھ لی رہی ہے آپ پر بھروسہ جتا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک لاکھ بوٹوں سے زیادہ ووٹوں سے آپ کو جدہ کر بھیجیں گے تو کون سے ایسے کام ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دو ہجاز سترہ میں ویدھائک بنا تو ہماری ویدھان سبا میں ایک بھی کھیل میدان نہیں تھے ہم نے اپنی کارکال میں سترہ کھیل میدان بنوانے کا کام کیا اوپن جم میں بنوانے کا کام کیا تین بیام سالائیں بنوانے کا کام کیا اس کے بعد چرکھاری کے اندر منی اسٹیڈیم کا نرمانی کے آرے شروع کر آیا کل پہاڑ میں جو ہے جی جی آئی سی کھنڈر تھا بچے جو پڑتے تھے کبھی بھی کوئی بھی گھٹنا گھٹنے کی مستثی تھی لوگوں کی بڑی مانگ تھی بی سو سال پرانی مانگ تھی کوئی پورا نہیں کر پایا ہم نے پانچ کروڑ سے بھی جی جی آئی سی بنوانے کے لیے پیسہ سیکریٹ کروا کے وہ بھی کام شروع کروایا پھر میں دیکھتا تھا کہ میری ویدھان سبا کے اندر جو شرکاری ویدھیالہ ہیں ان کا سوندری کرنہ نہیں ہے فنیچر نہیں ہے ادھیا پک صحیح سے پڑھاتے نہیں ہیں تو ہم نے لگ بگ اپنی ویدھان سبا کے پچاسی پرسنٹ سے بھی جی آئی سوندری کرنہ کروایا ٹائلز نے لگوائی فنیچر لگوائی جس سے کی گریب کا بچہ کسان کا بچہ مزدور کا بچہ بھی جو ہے کون بینٹ کی طرح سکولوں میں پڑھ سکے تو سکھا کے ستھر کو صدارنے کا کام کیا اس کے بعد میں بیبھائے گھر نہیں تھے گریب لوگ SCVC کے لوگ بڑا پریشان ہوتے تھے کہ گاؤں میں بیبھائے گھر نہیں ہے تو ہم نے اپنی ویدھان سبا میں ابھی تک 47 بیبھائے گھر بنوا چکے ہیں اور 24 بیبھائے گھر جو ہے سیکرٹ ہو گیا ہے اچار سہتہ لاغو ہونے کی وجہ سے نرمانکاری شروع نہیں ہو پایا اور میں نے اپنی ویدھان سبا میں ایک بھی پستکالے نہیں تھا سوامی برہمانند پستکالے جو ہے چرکھاری میں پہلی بار بنا ہے کبھی کسی نتہ نے نہیں سوچا بہت سے لوگ جاتی بادتہ کی راجنیتی کرتے ہیں بڑی بڑی بہتے کرتے ہیں مگر کبھی کسی نے مجھے نہیں لگتا راٹ ہو چاہے چرکھاری ہو یا محبہ کہیں پہ بھی سوامی برہمانند پستکالے نہیں تھا پہلا ویدھائک ساید بندل کھنڈ کا ہوں جس نے سوامی برہمانند جی کے نام سے پستکالے بنایا اس کے بعد میں سوامی برہمانند اسمرتی دوار بھی لگوایا ساید اتر پردیس میں پہلا ہی اسمرتی دوار ہوگا اس کے بعد ایک ما رانی عبانتی بھائی لودھی جی کا اسمرتی دوار بھی لگوایا ہم نے اور بابا ساہب امبیٹکر جی کے ابھی اسمرتی دوار لگوایا پوشی اٹل بیہاری باجپے جی کا اسمرتی دوار لگوایا ہم نے جھلکاری بھائی کبھی ہم نے اسمرتی دوار لگوایا کا کام کیا سب کا ساتھ اور سب کا بکاس جو موڈی جی کہتے ہیں کیونکہ موڈی جی is the best leader of the India اور انڈیا کے نہیں دنیا کے سب سے طاقتبر اور مجبوط نیتہ موڈی جی ہیں ان کو فالو کر کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا بہت کچھ کرنے کو مل رہا ہے بلکل اور اور بات کرتے ہیں جو یہاں کے لوگ بات کر رہے ہیں بار بار رٹ لگاتے ہیں جیسے چھتری پرتیاسی کی تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ میرے بھائی دیکھئے میرے پتا جی لگ بک چالیس سال سے یہاں سیوہ کر رہے ہیں اور میری چالیس سال کی عمر ہے اب آپ بتائیے جس کے پتا جی چالیس سال سے یہاں راجنیتی کر رہے ہیں تین تین بار سانسد رہے ہوں میرا چرکھاری میں اتنا بڑا آواز ہے آپ کرپیا کر کے اپنے اس کیمرے سے فوٹو بنا کے لوگوں کو دکھا دیجئے گا میرا محبا میں آواز ہے آپ نے وہ بھی دیکھا ہے میرا چرکھاری رات میں بھی آواز ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے بھائیہ لوگ کیسے چاہتے ہیں کیسے چاہتے ہیں کیسا ہوتا ہے چھتری جس کا جنمی ہی جو ہے جس کے پتہ ہے آن سے تین تین بار سانسد ہوں وہ اس سے بڑا کوئی چھتری ہو سکتا ہے کیا جس کے کئی ٹیکٹر ایجنسیاں پٹول پمی یہیں پہ ہیں سب کچھ ہمارا یہیں پہ ہے اب بہاری کون ہیں جو لوگ بہاری 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 کا بات کر رہے ہیں بہاری اچھی بات ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بہاریوں کو بہار سے آئے ہیں بہاری کون ہیں جو اس دیس کے نہیں ہیں وہ بہاری ہے جو بہارت کا رہنے والا ہے وہ بیقتی کبھی بہاری نہیں ہو سکتا اور جو بہارت میں بہار سے آیا ہے وہ بہاری ہے تو جو لوگ بہاری کو بھگانا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ میں ہوں میں تو انہیں بھگائی میں تو ان کے خلاب میں ہوں ہی ہوں اگر ان لوگوں میں دم ہے تو آئیں ان بہاری لوگوں کو بھگانے میں میری مدد کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سارے کام جو ہیں گنوائے ہیں اور اب اور اگر سرکار آپ کی آتی ہے اور آپ پھر سے بیدھائک بنتے ہیں اور اگر آپ کی سرکار نے چاہا آپ کو منتری بنایا تو آپ کیا کیا کریں گے جنتہ اور آگے کیا کیا دیکھے گی کیا کیا سہولتیں اور جنتہ کو دیں گے میرے راگبین بھائیہ ابھی تو ہم نے آپ کو پورے کام گنائے نہیں پائے اگر ہم پورا کام گنائیں گے تو آپ کو لگ جائے گا ایک گھنٹہ اتنا کام کرایا ہے ہم نے ہم نے آپ کو جو گاؤں ہم نے گود لیا گوھراری کیا ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا نہیں بتایا پورا بندلخند جانتا ہے کہ اس کو ہم نے گود لیا اس میں کیا بکاس کرایا آج وہ اگر اتر پردیس میں سب سے اچھا گاؤں ہیں تو اس میں اگر میری ویدھائک نہیں دی میری بندلخند بکاس نہیں دی اور میں نے سارے عدگاریوں سے ساری یوجناؤں کو گوھراری میں دینے کے لیے نہیں کہا ہوتا تو آج گوھراری پچھڑا کا پچھڑا ہی گاؤں ہوتا میں نے نہیں بتایا آپ کو کئی اور بھی یوجنہ ہیں سڑکوں کے بارے میں نہیں بتایا ابھی پابر ہاؤس جو بنوا ہے ان کے بارے میں نہیں بتایا ساڑھے تین سو سے زیادہ سڑکیں بنوا دیں کودار کی وہ سڑک بنوا ہے جس کے لیے کئی لوگ دھرنا دیئے ویدھائک بنے منتری بھی بن گئے وہ سڑک ری بنوا ہے وہ بھی سڑک ہم نے بنوا ہے ریوائی ٹو چندولی سڑک ہم نے بنوا ہے ایسی کئی سڑک ہیں میرے بھائی جو لوگ نیتا گیری کرتے رہے اور نیتا بنتے رہے مگر کام نہیں کرایا کسی نے کام بھاج پر سرکار میں ہویا کام آپ کے بھائی آپ کے بیدھائے گھڑڑو راجپورت نے کرایا اب مدے پہ آ جائیں آپ کے آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ بن جائیں گے تو میں نے سنکلپ لیا ہے کہ کسان کا فیکٹری ان کا کھیت ہوتا ہے تو کسانوں کی فیکٹری کو ہمیں مجبوط کرنا ہے ہمارے یہاں کا کسان جب ٹو بیل کا کنیکشن لیتا ہے تو تین لاکھ روپے سے زیادہ کا استیمیڈ بنتا ہے کھمہ اتار اور ٹرانس فارمر لگوانے کے لیے اور ہمارے یہاں کا کسان آرکھک روپ سے کمجور ہے اور ہر بیقتی کی یہ ہمت نہیں جٹا پاتا ہے کہ وہ کنیکشن لے پائے اور جو ادھر ادھر سے جھٹا بھی لیتا ہے پیسہ تو وہ پیسہ جمع کرتا ہے تو چھے مہینے سالوہ سے پہلے سے سامان نہیں ملتا اس لئے میں نے سنکلپ لیا ہے کہ جب میں ویدھائی بنوں گا تو پوری ویدھائی کے ندی جو ہے کسانوں کے کھیتوں میں کھمہ تار کی لائنیں بچھوانے کے لیے پیسہ خرج کروں گا جس سے کہ ہمارا کسان جو ہے ٹرینپریری کنیکشن ماتر سات ہزار میں لے کر اور مات پچاس ہزار میں بور اور سمر سیبل ڈال کر سال میں تین فصلے لینے لگے میرا سپنا ہے کہ میرا کسان بھی میرے یہاں کا بندل کھند کا کشان جو ہے پنجاب کے کشان کی طریقے سے آرثک روپ سے مجبوط ہو وہ بھی موٹر گاڑی سے چلے یہ میرا سپنا ہے میں اسے پورے کرنے کے لیے اب پوری طاقت لگا دوں گا ابھی تو میں ایک پہلی بار ویدھائیگ بنا تھا بہت سی چیزیں مجھے پتا نہیں تھیں سیکھا کچھ انوہ پیتا جی کا تھا کیونکہ میرے پیتا جی سری گنگچن راجپوٹ جی ایک ایماندار نیتا کی چھبی رہی آج تک ان کی اوپر کبھی بھی کوئی آروپ نہیں ہے پیسے کا کوئی بھی جاتی بات کا نہیں ہے اگر کسی نے سندھر ہمیپور محبا میں کیا ہے کبھی بھی کوئی پولیس سے کوئی لڑا ہے جنتا کے لیے تو وہ گنگچن راجپوٹ جی لڑے ہیں اور کوئی نہیں لڑا ہے باقی نیتا صرف چناؤ جب آتے ہیں تب وہ آ جاتے ہیں کبھی جاتی بادی بن جاتے ہیں کبھی کوئی بادی بن جاتے ہیں کبھی کچھ بادی بن جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر جب چناؤ ہو جاتے ہیں بھائیہ کوئی نظر نہیں آتا اگر آتا ہے تو مانیسی گنگچن راجپوٹ جی کا پریبار نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا ہے بلکل جہوات چھیتر میں گئے تو کچھ یوہا ہے انہوں نے چرچہ بھی کی آپ کی ارجن سائق پریوزنا جو ہے کیونکہ ہمارا بندل خند سوغہ گرس تھے کہیں نہ کہیں پانی کی بہت کلت ہے لیکن آپ کی اس یوہا کی بڑی چرچائے ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیں کسان اور جو یوہا ہے وہ اس چیز سے خوز بھی ہیں اور تعریب بھی کرتے ہیں تو اس پر کیا کہنا ہے آپ کو جو راکبین میرے بھائی یہ پریوزنا بہت بڑی پریوزنا تھی ایک لاکھ پچاس ہزار ہیکٹریہ جس سے سنچت ہو رہی یہ سپا بسپا کی سرکار میں لوٹ مچی ہوئی تھی سپا والے لوٹ مچائے ہوئے تھے مگر ہم نے مکہ منتری جی سے یوگی جی سے کہا یوگی جی یہ یوزنا اینی ہاؤ اسے کمپلیٹ کر کر کسانوں کو سمرپت کرنا ہے اور مانی مکہ منتری جی نے ہمارا سمان بڑھایا انہوں نے اس پریوزنا کو پورا کر کر جنتہ کو سمرپت کرنے کا کام کیا اور ایک لاکھ پچاس ہزار ہیکٹریہ جمین سنچت ہوئی اور سارے ڈیم بھرے ہوئے ہیں لوگ خوص ہیں بیچ میں نہر نہیں چل رہی تھی ادھیکاریوں نے کہا کہ ان نہر نہیں کھولیں کیونکہ یہ ڈیم بھرنے کے لیے ڈیم بھرے ہوئے ہیں ہم نے نئی کسانوں کو سچائی کرائیں گے اور چاہے وہ ڈیم تک نہ پہنچے سلو سلو جائے تو میں خود گیا میں نے بٹن دبا کے نہر کھولی سائد اس لیے وہ لوگ اس بات سے اور پرسند ہوں گے کہ ویدھائی جی نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی اوپر مقدمیں لگ جائیں گے میری اوپر مقدمیں لگ سکتے تھے مگر میں نے اس کی چنتہ نہیں کی میں نے جا کر نہر کو کھول لے گا کام کیا میں نے پریوجنا کے ساتھ ساتھ بھی بھائی اور بھی ایک کام کر رہا ہوں جیسے سوبلمنڈ ڈیفینس ایکیڈمی ہماری چل لئی ہے جس میں یوگاؤں کو آرمی اور پولیس کے لئے پرسچت کیا جاتا ہے اور کئی سیکڑے بچے پولیس اور آرمی میں بھرتی ہوئے سائد پہلا ویدھائی میں ہوں گا جو فری و اوپ کاشٹ یا اپنی ویدھان سبا کے نوجوانوں کو پولیس اور آرمی میں بھیجنے کے لئے تیاری کر آ رہا کسی نے نہیں سوچا سائد لوگ ایسے ہی جن پرتنی دی کی تلاس میں رہتے ہوں گے جب میں اپنی فیس بک کھولتا ہوں ہمارے یہاں ہونا چاہیے میں نے کبھی تو خوشی ہوتی ہے جو کام کر رہا ہوں تو ایسے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں گوہ سا گائی کی انا پسکوں کی بڑی سمسیا تھی آپ راڑ ویدھان سبا سے آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں کیسی سمسیا ہے آپ میری ویدھان سبا میں دیکھ لیجئے سمسیا نہیں ملے گی ہر گاؤں میں گوہ سا لائیں بنوائی ہیں اور سپا سرکار میں بھوسا بھی نہیں دیتے تھے گائی کو ہماری سرکار میں بڑی بڑی گوہ سا لائیں چھوٹی چھوٹی گوہ سا لائیں اور ٹیمپریری گوہ سا لائیں سب بنی ہیں اور بیaktی گد بھی ہم نے اپنی خود کی ساڑ بیگا جمین میں گوہ سا لائیں آپ نے تو دیکھئے آپ گئے ہیں آپ نے گوڑ بھی کھلایا ہے تو بتا دو مجھے کوئی اتر پردیس میں اور کوئی ویدھائک ہو کسی بھی پارٹی کا ویدھائک ہو جس نے اپنی سویم کی گوہ سیبا کیلئے جمین دے رکھی ہو لوگ تو بڑی بڑی فیکٹرییاں لگاتے ہیں پٹرول پم لگاتے ہیں یونیورسٹی کھول دیتے ہیں مگر میں تو تیاغ کر رہا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں میں تیاغ اپنا کر رہا ہوں میرا کوئی ایسا تو اور تو ہے نہیں مگر مجھے میرا جنون ہے کہ جنتا کی سیبا گوہ کی سیبا دھرم کی رکشہ کرنا تو وہی کر رہا ہوں اب بات کر دیں کچھ سوشل میڈیا سے ہم نے سوال مگائے تھے جو کچھ سوال ہمارے پاس آئے ہیں تو ان پہ بھی آپ سے پوچھات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سوالوں کو تو سب سے پہلو تو سوشل میڈیا یوزر جو گورو جی ہیں انہوں نے آپ کو کہا ہے اور آپ کو بھابی مکھ منتری بتایا ہے انہوں نے جو گورو جی ہیں اور انہیں ریکویسٹ بھی کیے کہ جب سرکار آپ کی بن جائے تو سکھ سکھ بھرتی ضرور نکلوا دیجئے گا یہ گورو جی کا کہنا ہے میں نے پہلے بھی پتر لکھا تھا اس کے لئے میرے پاس آئے تھے سچک بھرتی کے جو نوزر جیوبہ ساتھی ہیں میرے پاس آئے تھے میں نے ان کی بات کو مکھ منتری جی تک رکھا تھا تو آگے بھی ان کی بات رکھیں گے یہ بات تو میرے ہردے میں بات کرتے ہیں ان کی بات نہ رکھوں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے اب کوشش کروں گا کہ ان کی مانگ کیسے پوری کرا دوں اس کا بھی راستہ نکالیں گے بیٹھیں گے ان کے ساتھ چرچہ کریں گے اور اگلا سوال ہمارا ہے موہن راجپو جی کا موہن راجپو جی کہتے ہیں کہ جو انگھورا سے پتھنوڑی تک کی جو سڑک ہے اس کے بارے ہم پوچھ رہے گی پیدایگی سے یہ پوچھئے گا کہ وہ سڑک کب تک بن جائے گی انگھورا سے پتھنوڑی تک وہ سڑک ابھی بن جائے گی مطلب بوڑ دستاری کو کھلنے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ہی وہ سڑک بن جائے گی چل یہ بہت بہت دھنواد آپ کا موہن جی ہمیں لگتا ہے آپ سنتوست ہوں گے بیدایگ جی کے جواب سے اور جیتند کسواہا اور ڈاکٹر ستی ساتھی ساتھ پو جی کا ایک سوال ہے کہ گریب کسانوں کے پلائن کو کیسے روکا جائے بیدایگ جی کے پاس کیا کوئی پلان ہے اس کو لے کر وہی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کی نائنٹی فائی پرسنٹ کسان ہے اور کسان کی فیکٹری ان کے کھیت ہوتے ہیں جب ان کے کھیتوں میں سادھن اپلب ہو جائیں گے خمہ تار کی لائنیں بچ جائیں گی تو نسچت روک سے کسان ماتر دیس ہزار روپے میں بور کرائے گا دس ہزار روپے کی سمجھ سے بل ڈالے گا اور اس سے چاہی کرنے لگے گا اب جب جگہ جگہ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بور ہو جائیں گے ٹریمپریری کنیکشن ہو جائیں گے تو نسچت روپ سے جو انہ پرسیو کی سمجھ سے تو ختم ہم لوگوں نے کی ہے تو جب وہ سال میں ابھی کسان ہمارا ایک فصل لے پاتا ہے جب اس کے کھیت میں سادھن اپلب ہو جائے گا تو سال میں تین فصل لے گا جب تین فصل لے گا تو نسچت روپ سے مزدوروں کو مزدوری بھی سال میں تین بار ملے گی ہے تو ان کی بھی انکم بڑھے گی تو انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جب کسان کی آمدانی پڑے گی تو وہ بجار بھی کرے گا اچھی بیدھالے میں بچے کو پڑھائے گا اچھی چیزیں خریدے گا اچھی ٹیکنولوجی کا پریوب کرے گا تو وہی میرا لکش ہے اسی کو لے کر میں نے یہ نیڑنے لیا ہے اور جیسے نہروں کا چالو ہونا اس کے بعد لوگ پم پم سٹ میں ڈیجل ڈلانے میں دکھتے ہیں تو سات ہزار میں مہتر بجلی کا کنیکشن لے کے اسے چاہیے کرے گا کتنی آمدانی اس کا خرچہ کتنا بچا جب خرچہ بچے گا تو آمدانی بڑھ جائے گی اس کی باقی ہم لوگ ان کے خاد کے لئے کے آرگینک کے روپ میں جا رہے ہیں کہ آرگینک خاد کا پریوب کرانے کے پر بھی ایک ابھیان چل رہا ہے تو اس کو اور بڑھانے کا پریاث کیا جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے گھر میں ایک موڈل بھی بنوانے کا پریاث کر رہے ہیں کہ جو پردھان منتری آواز ملتا ہے جب لوگوں کے کھیتوں میں لائٹ لگ جائے گی بور ہو جائے گا تو وہیں پہ آپ اپنے آواز بنائیے ایک طریقے کا آپ کا فارم ہاؤس ہو جائے گا تو لڑائی جھگڑے سے بھی دور اور کام بھی آپ زیادہ کرو گے ادھر ادھر زیادہ جانا نہیں پڑے گا تو وہ پلاننگ میں ہے ہم لوگ کشان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہی ایک کام ایک عویحان کے ساتھ میں کرنا ہے پوری تاغہ لگا کے بیٹھ اور ہمارے رویندر کسوہا وہ کہتے ہیں کہ چرخاری کا اسپورٹس کالیج کب تک بنے گے یہ اور سوال پوچھئے گا نشت روح سے پہلا بیدھائیک ہوں بندل کھنڈ کا رویندر کسوہا جی مجھ سے سوال پوچھے ہیں تو میں بتاؤں چرخاری کا اسپورٹ کالیج کب میں نے پرستاؤ رکھا ہے یہ میں نے کوئی جب دو ہزار سترہ کے چناؤں میں کوئی گھوشنا نہیں کی تھی میں نے بیدھائیک بننے کے بعد دو ہزار انیس کے پہلے میں نے یہ پریاض کیا تھا کہ میری ایک میں اکھلالی رہا ہوں میری سپورٹ میں ایک روچھی اچھی رہی ہے تو مجھے لگا میرے بندل کھنڈ میں کہیں سپورٹ کالیج نہیں ہے تو میں نے اپنی طرف سے پہل کی اور جمین ڈھونڈی اور جمین ڈھونڈ کر پورا پرستہ بنوا کر مانے مکھمنٹری جی کے اسپاس پہ پیس کر دیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے مکھمنٹری جی کے اوپر اب میں بیدھائی بنوں گا ان سے لڑکے سپورٹ کالیج لے لوں گا اب ہمارا بھی ایک اور سوال بچتا ہے کہ جو بندل کھنڈ کی بات پرمکتہ سے آپ اٹھاتے ہیں اور ابھی بھی چونکہ بھاچپا کی سرکار یہاں بھی رہی ہے مدھ بردیس میں سنٹر میں رہی ہے تو کیا اگر اب سرکار بندے چونکہ ابھی تو بندل کھنڈ راج بن نہیں پایا ہے تو کیا اب سرکار بنتی ہے تو جنتا یہ بندل کھنڈ بات یہ سوچے کہ اب بندل کھنڈ بن پائے گا جنتا سوچے سوچنے سے ماترہ نہیں ہوتا میرے بھائی مانگنے سے ملتا ہے اگر جنتا یہاں بندل کھنڈ کی اگر پرتیک بیکتی مانگے گا کہ ہمیں بندل کھنڈ چاہیے تو ملے گا گرڈو راج پوت اکیلا چلانے سے نہیں راج ملے والا گرڈو راج پوت کو لگتا ہے کہ بندل کھنڈ راج بنے گا تو بندل کھنڈ کے لوگوں کا حت ہوگا اس لئے گرڈو راج پوت کو لگتا ہے کیونکہ جب راج اپنا ہوگا تو اپنا مکھ منتری ہوں گے اپنے منتری ہوں گے اپنے IPS ہوں گے اپنے یہاں پہ جو بھی ہائی کوڈ بنے گا تو ہائی کوڈ میں بھی اپنے یہاں کی لوگ کو ایمپلائیمنٹ ملے گا بڑے بڑے ایمس آئیں گے پی جی آئی آئیں گے تو وہ اس میں بھی ایمپلائیمنٹ اپنے یہاں کا یہ مجھے لگتا نہیں یہ ستتا ہے ہے نا تو یہ لوگ جب سمجھیں ان کو بھی یہ لگنا چاہیے اور میرے اور وہ لوگ جب کہیں گے سب لوگ کہیں گے میں اس لئے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ میری سرکار آ جائے گی آپ مجھے بوٹ دیجئے میں اس کے لئے بوٹ نہیں مانگتا میں صرف اس کے لئے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ راج کی مانگ کیجئے میں اپیل کرتا ہوں میں بندلخن راج کے لئے میں نے بوٹ نہیں مانگا میں نے لڑائی لڑائی میں جیل بھی گیا میں تب چناؤ بھی نہیں لڑتا تھا میں نے کوئی چناؤ نہیں لڑا تب مگر میں جیل میں رہا کچھ انسیڈنٹ کے بارے ہم پتائیے گا جو آپ شرک کر رہے ہیں کون سے جو بھندل گھن کی لڑائی آپ نے پتائی ہے کہ لڑی ہے ہم نے ہم نے کئی بار نیشنل ہائی وی جام کی یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا آکاز نیرنجن ہے دیویاں گئے مگر اس نے ہمت کی داد دینی پڑے گئے ہم نے نیشنل ہائی وی جام کیا کانپور جہاں سے ممارک کے نو گھنٹے جام کیا ہم نے ہم نے امرن انسان کیا کیونکہ تب ہم پت پہ نہیں تھے تو ہم مانگ کر رہے تھے ہم نے جب مانگ پوری نہیں ہوئی تو کندرے منتری تھے آدھت جین جہاں سی والے ان کے گھر کا گھراب کیا تب پی اموں سے فون آیا منموان سنگھ پردھان منتری تھے ان سے ملنے گئے تو وہ تو مون رہتے تھے وہ مون منتری تھے تو ان کا سواسن خالی ڈببہ نکلا تو پھر چناؤں آ گیا دو ہزار چودہ کا تو پورا کانگریس کا بیروت کرنا شروع کیا تو لکھنوں میں کانگریس کا بیروت کرنے کیلئے بندل کھنڈ کے لوگ گئے تو کانگریس یوں نے بندل کھنڈ کے لوگوں کی اوپر لڑائی دھگڑا شروع کر لیا لاتھییاں چلانا شروع تو بندل کھنڈ کے لوگوں نے بھی ان کو خوب پیٹا خوب مارا تو اس میں پھر پولیس آ گئی تو لاتھی چارچ ہوئی اس میں ہمارا ہاں ٹوٹا ہمیں جیل جانا پڑا تو یہ 18 دن میں بندل کھنڈ کے لیے لکھنوں کی جیل رہا میرے اوپر کئی فرجی مقدمی لگا دیئے سماج بادی پارٹی کی سرکار تھی میرے اوپر نجانے کتنی مقدمی لگا دیئے ان لوگ نے کوئی بیکتی کانگریز دفتر جائے گا تو کانگریز دفتر میں کوئی خجانہ تھوڑا نہ ہے کہ کوئی وہاں لوٹ کرنے آئے گا کانگریز دفتر پر کوئی بیکتی جائے گا تو مانگ کرنے جائے گا آپ کی جب کینڈ میں سرکار تھی تو کانگریز ہی اتنے بے رہنگ تھے کہ انہوں نے مارپیٹ کرنے شروع کر دی میلاؤں کے ساتھ مارپیٹ کی اور سماج بادی پارٹی کو یہی نہیں لگا کہ اگر بندل خند کے لوگ مانگ کر رہے ہیں تو ان کی اوپر فرضی مقدمی لگنے چاہیے کی نہیں لگنے چاہیے تو میرے اوپر نجانے کتنے مقدمی لگے اس کارکال میں تو اب آخر میں بات کرتے ہیں کی جنتہ کے لیے آپ کا خاص سندیز کیا ہے جنتہ کو کیا خاص سندیز دیتے ہیں جنتہ کو کیا کہیں گے دیکھئے جنتہ سے تو یہی کہیں گے کہ جس طریقے سے آپ اپنے دیش کے ایساس بھی پردھان منتری ماننی نیرین مودی جی پر بھروشہ کرتے ہیں اسی پرکار سے آپ اپنے اتر پردیش کے مکش منتری پوچی یوگی آدھت نات پی جی پر بھی بھروشہ کریے ایک ایماندار مکش منتری ہم لوگوں کو ملے ہیں گنڈے مافیاؤں سے لڑنے والے مکش منتری ہمیں ملے ہیں گنڈے مافیاؤں کو ٹھوکنے والے مکش منتری ملے ہیں گنڈے مافیاؤں کے محل گرانے والے مکش منتری ہمیں ملے ہیں آج میلائیں ماتائیں بہنیں ہماری رات کے بارہ وجہ بھی اکیلی گھوم سکتی ہیں ایک ایسی کانون بیوستہ ملی ہے آج گریبوں کو دونوں ٹائم مہینے میں دو بار گلہ فری ملتا ہے کرونا کال میں ویکسین فری لگی سب کو بچانے کے لیے جہاں کسی بھی دل کا نیتانی نکل رہا تھا اس ٹائم پہ ہمارے مکہ منتری جی جو ہے اسپطالوں کا نرکشن کر رہے تھے اپنی جان کی پرباہ کیے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا اس سے چنٹا نہیں تھی کہ میرا کیا ہوگا ایسے میں میرے پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھے ودھائک ہمارے بیسے چلے گئے سیوہ کرتے کرتے دو تین منتری چلے گئے ہمارے بیسے اور اس سے بڑی سیوہ کیا ہو سکتی ہے اس سے اچھی پارٹی کیا ہو سکتی ہے جنتہ کی سیوہ کے لیے بورڈر پہ ہی صحیح ہونا ہونا نہیں ہوتا ہے کرونا کال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائک اور منتریوں نے بھی جنتہ کے لیے اپنی جان گمائی ہیں مجھے بھی کرونا ہو گیا تھا بڑی مشکل میں میں بھی بچا تو میرا یہی سندے سے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا بکاس اور ساری پچھڑے دلت ایسی ایسی اور سب کو لے کر چلنے والی اگر کوئی پارٹی اور سب کا اگر کہیں سممان ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا اوچا ہی رہنا چاہیے اس کو کبھی نیچہ نہیں ہونے دو یہی میری اپیل ہے بیس تاریخ کو ہمارے یہاں مددان ہے کمل اپنا نسان ہے اس پر بٹن دبا کر بھاری مطوں سے بجے بنانے کے لئے بہت بہت دھنواد آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ راجریتی کے مہارتی بریجبوس اور راشپور جی اور گردو بھائیہ تھے جو چرکھاری بیدانسوا سے بدائق رہے ہیں اور پھر سے یہاں سے بھاچپا کے پرتیاسی ہیں تو آپ کو جو گردو بھائیہ نے کہا ہے اور یہ باتچیت ہماری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ دیکھیں جنتہ گراج میرا گوند راشپور دانے پاڑا موسیقی موسیقی